بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب لوگوں کے آئے ہوپ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ملزے میں ہوں گے تو جناب آج کا vlog سٹارٹ ہوا ہے امی کے گھر سے تو میں امی کے گھر گئی بھی تھی کیونکہ امی آئی تھی بھائی کے گھر سے کیانوٹری سے تو ہم لوگ ایک دن پہلے امی مطلب امی کے آنے کے بعد ایک دن پہلے ہم لوگ امی کے گھر گئے تھے ائرپورٹوں میں لینے نہیں گئی تھی کیونکہ رات کا ٹائم تھا اور سردی بھی تھی اس وجہ سے پھر میں ہم لوگ نے ڈیسائیڈ کہتا ہے کہ ہم فرائیڈے کو جائیں گے تو ہم لوگ گئے تھے تو یہاں جو ہے صبح کا ٹائم ہو رہا ہے اور جو ہے سردی بھی کافی زیادہ تھی تو صبح کے ٹائم جو ہے میں پراتھے بنا رہی ہیں امی نے کہا چلو تو میں سکرو ویڈیو بنا لو میں پراتھے بنا لیتی ہوں تو میں پراتھے بنا رہی تھی یہاں پر اور جو ہے ہم لوگ میں چائے بھائی بنا رہی تھی میں نے کہا میں سیکھ لیتی ہوں تو سردی کیونکہ بڑھ گئی ہے کافی زیادہ اور سردی کے موسم میں تو آپ لوگ کو پتا ہے صبحی صبح گرم گرم ناشتہ کتنا اچھا لگتا ہے بس گلے کی بھی کچھ ایسی حالت ہو رہی ہے بس پوری سردی نا ایسی بس چلتا رہتا ہے کبھی گلہ خراب کبھی فلو ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ موسم ایسا ہے نا نورملی ایسا بھی ہوتا ہے کہ باہر دھوپ تیز نکلی بھی ہوتا ہے لیکن گھر کیونکہ تھنڈے ہو رہے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سردی بس گئی نہیں ہے لیکن باہر نکلی ہو تو تیز دھوپ نکلی بھی ہوتی ہے تو بس امی کے گھر جا کر بس یہی ڈینشن ہوتی ہے وہ جلیلی جو بھی پکانے کا کام ہے کوکنگ کا جو بھی کام ہے وہ جلیلی کر لو کیونکہ گیس کرنا کچھ نہیں پتا ہوتا ہماری ہیں تو اللہ کا شکر ہے گیس کا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن لائٹ کا بہت زیادہ ایشو ہے لیکن امی کے گھر گیس کسی بھی وقت آ جاتی ہے کسی بھی ہو چلے جاتی ہے تو اس وجہ سے کوشش یہی کرتے ہیں کہ جلدی جلدی سے کام ہو جائے جو بھی پکانا ہے وہ جلدی سے بن جائے تاکہ جو ہے پھر بعد میں پرابلم نہ ہو اور سب سے بڑا مسئلہ تو جب ہوتا ہے جب کوئی گیسٹ آ جاتے ہیں تو ان کو سرونگ میں کیلئے بہت زیادہ بڑا پرابلم ہوتی ہے حالانکہ گیس کا ایشو تو ہر جگہی ہے ہر کوئی اس چیز کو فیس کر رہا ہے لیکن پھر بھی تھوڑی سی مطلب شرمندی کی ہوتی ہے تو یہاں ہم لوگ پراتھیں بنا رہے تھے اچھا کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ گیس کبھی ہلکی آ رہی ہوتی ہے تو ہم لوگ سوچ لیں چلو ہلکی آ رہی ہوتا ہے ہلکی گیس ہے تو اس میں کوئی چیز ہم مطلب رکھ لیتے ہیں چولے پر جیسے کبھی دودھ بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا یا کبھی کوئی دال وال پھر کسی کام انسان بیزی ہو جاتا ہے کیونکہ مائنڈ میں ہوتا ہے کہ گیس تو ہلکی ہے لیکن اچھانا سے پنی کب تیز ہو جاتی ہے سب جلول کے ختم ہو جاتا ہے ایسا ایک دفعہ میرے ساتھ ہوا میں نے دودھ چڑھا دیا اس کا فلیم جو تھا بہت ہلکہ آ رہا تھا تو میں نے کہا چلو ہلکی آنچ پر دودھ بوائل ہو جائے گا گرم ہو جائے گا لیکن جو ہے اچانک سے چھن سے ہوا سائے میں نے کہا یہ کہ چل دیسے بھاگ کرائے دودھ پورا بوائل ہو کے گر گیا تھا چولہ اچانک سے مطلب گیس تیز آ گئی تھی تو بس ایسے ہی کچھ ہو رہا ہوتا ہے اب دیکھیں گے اس کا جو بھی پرابلم ہے کب ریسولو ہوتا ہے تو یہاں چائے بن رہی تھی پراتھے بن چکے تھے ساتھ ساتھ آملیٹ بھی بنایا تھا میں ویسے ناشتے میں زیادہ تر رات کا چو سالوں نورتے ہیں وہ کھا لیتی ہوں نہیں بھی ہوتا ہے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میں چاہ پراتھا بھی لے لیتی ہوں تو بس امی کے گھر ہم لوگ آئے تھے وہ ایک دن پہلے تو بس یہی ہو رہا تھا کہ آجو پھر تم لوگ آجو کیونکہ تم لوگ آگی تو مطلب گرفتہ قرارچ ہم لے کر آئے ہیں جو بھائی نے چیزیں بھیجوائیں ہیں وہاں سے تو امی ہم لوگ کو دکھائیں گی بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی بندہ آ رہا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ چیزوں کا ویٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہماری یہ چیز آ جائے یہ چیز آ جائے بس بیک کھلے اور ہم لوگ اپنی چیزیں لیں تو کچھ اسی طرح کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے اور بچوں کو تو کچھ زیادہ ہی مطلب وہ رہا ہوتا ہے کہ جو جو ہے ہمیں چلی سے مل جا ہم دیکھیں کیسی کیا چیز آئی ہے تو اسپیشلی چوکلیرز وقت رجو ہوتی ہے وہ تو خیر ماشاء اللہ سے بہت اچھی چیزیں بھیجوائیں تھی بھائی نے تو اگر وہ یہ ویلوگ دیکھ رہے ہیں تو اس ویلوگ کے طور میں ان کا تھانکس کرتی ہوں ویسے تو میں نے پرسنلی بھی تھانکس کر دیا لیکن اگر وہ یہ ویلوگ دیکھنے تو تھانکس کرتی ہوں بھائی بھائی کا بھائی نے بھائی چیزیں بھیجوائیں ان سے میں نے منگوائی تھی بی بی کریم نا تو میں نے کہا ایسی بھیجوائیے گا جس وہ سنسکرین کا بھی گام کریں سن بلوک کا گام کریں نا کیونکہ یہاں پر گرمی کیونکہ زیادہ ہوتی ہے سرد اتنی نہیں ہوتی تو گرمی میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ایسی ہم لوگ کوش کرتے ہیں وہ کوئی کریم وغیرہ یوز کریں جو سن بلوک کا کام بھی کرے اور فینڈریس کیونکہ بھی کام کریں تو اس طرح کیونکہ بھی گریم بھیجوائی تھی اچھا باہر کیا ہوتا ہے باہر ونٹر جب آتا ہے نا تو ونٹر میں سے ونٹر کی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں جیسے یہاں پر تو پاکستان میں ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی بھی موسم میں ہم کسی بھی مطلب کسی بھی موسم کی پروڈکٹ ہم لوگ اس لیے لے سکتے ہیں جیسے ونٹر میں ہم لوگ نے سمر کا کچھ لینا ہے جیسے کریم وغیر کی بات کر رہی ہوں وہ میک اپ کی جو پروڈکٹس وغیر ہوتی ہیں یہ سب لیکن وہاں جو ہے ونٹر میں ونٹر کی چیزیں جیسے گلوز ہو گیا اور فینڈریس کریم اگر ہم لے رہے ہیں تو ونٹر کے حساب سے مطلب گلوئنگ اسکین جو گلو کرتی ہے نا وہ اس ٹائپ کی ملتی ہے فینڈریس کریم تو شائنی شائنی جو ہوتی ہے تو وہ ہم یہاں پر اگر ہس ہمر میں لگائیں گے تو وہ تو اور آئیلی سکین ہو جائے گی نا تو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا ایشو ہو جاتا ہے تو انہوں نے جو مجھے کریم بھیجی ہے نا تو وہ بھی ایسی ہے کہ تھوڑی سی آئیلی آئیلی جیسی ہے ونٹر کے حساب سے تو میں نے کہا چلو میلنج کرلوں گی اوپر سے پاورڈر وغیرہ لگا لوں گی تو یہاں وہ ناشتہ بھی سٹارٹ ہو چکا تھا ہم لوگوں کا اور امی کہنا ماسی بہت جلدی آ جاتی ہے مطلب آٹھ بچتی ہے ٹائم کی بہت پابند ہے اور یہ بہت کم ماسی میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ ٹائم پر آ جاتی ہیں تو یہاں پر ہم لوگوں نے ناشتہ کیا جلیلی ماسی بھی آ چکی تھی وہ برطن برطند ہو رہی تھی اور دو ماسی آتی ہیں نا ایک صفائی کرتی ہے ایک برطند ہوتی ہے تو بس کام بہت اچھا کرتی ہے جو بولو خاموشی سے کر لیتی ہے ایسے ماسیوں کے نخرے ہوتے ہیں نا نہیں ہم اب یہ نہیں کر رہے یا کچھ کام ایکسرا بول دو تو تھوڑا سا مو بن جاتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھا کام کرتی ہے اور اچھی بات یہ کہ صبح صبح سارے کام سے بھی فارغ ہو جاتے ہیں نا وہ لوگ کیونکہ جلدی ماسی آ جاتی ہے اور جلدی کام عام ہو جاتا ہے تو پھر پورا دن مل جاتا ہے اور ہماری ہاں میرا مسئلہ یہ ہے کہ ماسی صاحبہ پورا دن نکال کے دوپیر میں آتی ہیں کبھی کبھی تو چار بھی بچ جاتے ہیں بولو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ ماسی یہ بولتی ہے کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا میں اپنا گھر کبھی کر کے آتی ہوں تو خیر مینیش کرنا پڑتا ہے برداشت بھی کرنا پڑتا ہے ورنہ خود کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ میں الویڈی جو ہے ورکنگ ویمین ہوں پھر گھر پہ بھی آ کے دیکھنا دن بھی چھوٹے ہیں تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہاں دھوپے میں باہر آئی تھی دھوپ اتنی اچھی لگ رہی تھی نا اور یہاں امی کیا پیلٹس ہیں تو میں نے یہی سوچا کہ ان کو تھوڑا سا دھوپ میں رکھ دیتی ہوں چیپو چیپو کر رہے تھے تو میں نے آواز بھی رکڑ کی تھی ان لوگ کی تو شاید میں نے لی نہیں ہے اس میں تو بہت مذہب بزے سے بولتے ہیں آواز ہی بہت اچھی ہے ان کی نا تو بس میں نے کہا ان لوگ کی بھی ویڈیو بنا لیتی ہوں اور ان لوگوں میں دھوپ میں رکھ دیتی ہوں دھوپ امی کیا اس طرف بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے اور کپڑے وغیر ہم لوگ دھوکے کبھی امی پھیلاتی ہیں نا اس طرف بہت جلدی بھی سوچ جاتے ہیں تو بہت فائدہ ہوتا ہے یہاں جو ہے موسم بہت اچھا تھا دھوپ اچھی خاصی نکر رہی تھی وہی بات ہے کہ گھر کے اندر گھر کا ماحولی نمتھنڈا ہو رہا ہوتا ہے اور باہر نکلو تو باہر دھوپ تیز ہو رہی ہوتی ہے تو خیر امی کیا تو یہ گھڑکی وغیر سے بھی دھوپ آئی جاتی ہے اور یہاں یہ جو اب میں آپ لوگ کو چیزیں دکھا رہی ہوں جو امی لے کر آئی تھی باہر سے کینیڈا سے جو بھائی نے بھی جوائی تھی ہمیں خود بھی لے کر آئی تھی تو یہ میشوت لے کر آئی ہے میرے ہزبین کے لیے بہت ہی مطلب کلر خوبصورت سا ہے ڈیسنڈ سا سوبر سا کلر ہے گری کلر کا دکھایا تھا جب یہ لوگ بھائی کر رہے تھے مال گئے تھے تو ہم لوگ کو ویڈیو کال کی تھی بتایا تھا بلیک ہے اور گری میں ہے بتا دو کون سا لیں تو گری ہم لوگ نے چوز کیا تھا اور یہ ہوتی ہے یہ بلیک کلر میں بہت ہی بھی اتنی زبردست سین اس کا فیبرک اتنا اچھا ہے سوفٹ سا ہلکا سا اچھا فیبرک اتنا سوفٹ ہے لیکن پہننے میں اتنی گرم ہے بہت ہی زبردست سی ہوتی ہے تو یہ لے کر آئی تھے اور اس کے علاوہ جو ہے ابھی بہت سی چیزیں ہیں ساتھ میں یہ جو ہیں چھوٹی سی بال سینڈ بھیجی دی بھائی نے بال یہ ربر کی ہے اور بہت ہی سوفٹ ہے اس کو اصل لب ہے دبا آ دو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ نوچنے کی گوہش کرتے ہیں تو اس طرح کی بال ہے سمائلی فیس بنائے یہ بیگ بھیج ہے چھوٹا سا بیگ ہے خوبصورت سا اور برینڈ جو ہے برینڈ ابھی ابھی مجھے سمجھ نہیں آرہا میری مطلب بلر کر رہا ہے تو یہ بھی برینڈڈ بیگ بھیجا ہے چھوٹا سا خوبصورت سا تو یہ کہ کبھی کسی کے گھر جانا ہو یا پکنک پوائنٹ پہ یا کوئی پارٹی وغیرہ تو اس میں ہم لوگ کیری کر سکتے ہیں کبھی کم سامان کہیں لے کر جانا ہو تو اس کے لئے کیری کر سکتے ہیں چلی نا تو یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا باہر کے تو بیگ آف ویسلی ہوتے اتنے اچھے امپرینڈڈ وہ چلا جتنا بھی یوز کر لو وہ ختم ہی نہیں ہو کے دیتے یہ بات ہوتی ہے ساکس لے کر آئیں دیں امی ساکس بھی بہت اچھے گرم ہے ساکس اچھا اس کو پکڑنے سے نہ ٹچ کرنے سے اتنے اچھے سلکی سلکی سی لگ رہے تھے امی نگرز کو ضرور پہننا یہ بہت زیادہ گرم ہے اور یہ سوپ لے کر آئیں دیں سوپ کا جو کاؤس تھی یہ یہاں کی ٹو تھاؤزنڈ تھی اور یہ جو ملٹی وائٹیمن لے کر آئیں ہیں یہ سپیشلی بچوں کے لیے ہے چلون کے لیے تو یہ ملٹی وائٹیمن ہر چیز کا کام کرے گی جیسے بچوں کی ہیلتھ کے لیے بونز کے لیے ان کے ہیر گروت کے لیے سکن کے لیے مطلب ملٹی پرپس ہے یہ تو یہ ہے اور یہ لیپ گلوز ہے اس کے فرگننسی تھی زبرزت سے تھی وہ طرح کی لے کر گئے اور یہ لے کر رہی تھی اسکن کےican تو وہ لے کر رہی تھی اور یہ بھابی نے بھیجی Silver ابھی تو میں نے خواہلی نہیں کی ہے ابھی میں نے بس رکھی گھر میں لاکر یوس کروں گے تو انشاءاللہ آپ لوگ کو ضرور بتاؤں گی دکھاؤں گی اور جو ہے ساتھ میں چوکلیٹس ہیں اچھا چوکلیٹس کی بھائی نے کہا کہ مجھے الگ بیگ بنا کے دیا اور زافر کو مطلب میرے بیٹے کو الگ بیگ بنا کے دیا کہنے لگے کہ تم دونوں اپنا کھانا یہ بی بی کریم بھیجی ہے بھابی نے نا جو میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کر رہی تھی تو زبردستی ہے انشاءاللہ اس کو بھی لگاؤں گی اور چوکلیٹس وغیرہ سینڈ کی اچھا چوکلیٹس جو بھیجی ہے نا اس میں بسکیٹ کوکیز اور کینڈیز ہیں لولی پاپ ہے اور جو ہے پنٹیز ہیں اور کنڈر جوا ہے یہ دیکھیں نام کے ساتھ بھیجائے تو یہ سارے چوکلیٹس وغیرہ بھیجی ہیں بہت ہی اچھی سی چوکلیٹس ہیں اس میں اور چوکلیٹس کی مطلب مین بات یہ ہوتی ہے یہ سب سے اچھی کہ اس میں کھانے کے بعد یہ ہیوی مطلب فین نہیں ہوتا بہت لائٹ سی چوکلیٹس ہوتی ہیں اور یہ کنڈر جوا ہے یہ دیکھیں اتنا بڑا بیگ سائلس کا ہے جیسے آسٹریچ کا ایگ نہیں ہوتا ہے اس طرح کا لگ رہا تھا تو بس چوکلیٹس آپ کو پتا ہے بچے بڑے جتنی بھی گھالیں ان کا دلیں نہیں بھڑتا مین جو آئیٹم ہوتا ہے وہاں کا یہ ہی ہوتا ہے کبھی کوئی پوچھتا ہے کیا مانگوان ہے تو سب سے پہلے ڈیمانج ہوتی ہے چوکلیٹس کی ہوتی ہے تو یہ ماشاءاللہ سے سارے گفت لے کر رہے ہیں ہمیں اور بھائی نہیں بھیتے بہت زبردستے تھے دل بہت خوش ہوا دعائیں ہیں سب کے لئے تمام گھر والوں کے لئے اللہ سب کو سہد دے کو خوش رکھے آمین